موسیقی 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 ہے جہاں پیجل کا اسطر بہت نیچہ چلا گیا ہے پیجل تک کی سمسیہ ہے اس سے ساجلی ڈیم سے ان گراموں کو پہلے جوڑا جانا تھا لیکن بیچ میں پتہ چلا کہ اس پریوجنا کا کہیں اور بستاری کران ہو رہا ہے ان سب ہی بندوں کو لے کر ہم آج سب ہی لوگ آئے ہیں اور جلد سے جلد اگر ساسن اسطر پر ہماری مانگوں کو نہیں سنتی ہے تو ہم ایک بڑا اور گراندولن کرنے کو مجبور ہوں گے اس میں بھول گئے ہیں دمو دمو جلہ ایک آکانچھی جلہ کے روپ میں ہے کیندر سرکار کی ایک یوجنا ہے جہاں پانی کا پیجل ستر بہت نیچے چلا گیا ہے وہ دمو جلہ بھی ہے تو ہم لوگوں کی سب کی مانگیں کہ نرمیدہ سے سنار اور کوپرا کو لنک کر دیا جائے تو یہ بات ہماری استھائی روپ سے سمشیہ کا شمادان ہو سکتا ہے ہم نے اس کا سروی جلسن سادن ساگر کے دوارہ کیا جا چکا ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی ہمارے پاس ہیں دو سو تیرہ کڑور کی لاغت اس میں لگنی تھی ہم نے ماننی ہے اجائٹ انڈان جی کے مادیم سے اس بار بیدان سبا میں اس پریشن کو لگوائے تھا ماننی شیوراج جی اس نرمیدہ بیکاس پرادی کران کے ان کے ان کے اندر میں ہے تو انہوں نے ایک جھوٹا اتر اس میں دیا ہے کہ اس پرکار کا نہ کوئی سروی کر آیا گیا ہے اور نہ اس پرکار کی کوئی یوجنا ساسن کی بھبشت میں ہے اور وہ ڈاکومنٹری پروپ ہم آپ کو سوپیں گے جیسے بھی ہمیں اپلپد ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ماننی شیوراج جی بیدان سبا کے پٹل پر بھی آپ کل جھوٹ بولنے کی ان کی عادت پڑ گئی ہے پہلے تو مہاسنوں سے منچوں کے مادیم سے وہ جھوٹ بول دے تھے آج کل لکھت میں بھی وہ جھوٹ بولنے لگے پتھریہ کے گورو پٹیل جی کے دیتتوں میں آج جو ہمارے کسان ساتھی یہاں پدھارے ہیں ان سبھی نے چھتری سمسیاؤں کو اور کسانوں کی سمسیاؤں کو ان کے سامنے رکھا ہے جس میں ابھی آپ کو گورو بتا رہے تھے اور آپ میں میڈیا کے سبھی ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دموں سے جاتے ہیں تو پتھریہ جانے والی رستہ میں سونار ندی کا جو پول ہے کتنے سمجھ سے ادھورہ پڑا ہے پچھلے بار بار میں پول ڈوب بھی گیا تھا تو یہ مانگیں جو ہیں اب پرساسن ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہا ہے کسان ابھی اوڑد اور سویا بھی ان کی فصلیں ہاتھ میں لے کے آئے ہیں اگر سروے کرا کے سرکار نے مدی پردیش کے مکھ منتری جی نے اور جلا پرساسن نے اس کے اوپر کوئی نرنائے نہیں لیا تو آج تو یہ بائیک ریلی نکلی ہے چونکہ کرونا کا بھی سمجھ چل رہا ہے اس لیے نہیں لیکن پورے جلے میں کسانوں میں بہت زیادہ سنتوز ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سگر سے سگر مکھ منتری جی ان کی ماںوں کا نپٹارہ کریں جو جلا پرساسن کے اس طر پر ہے اور پورے جلے میں آپ لوگ بھی پتا کر لیجئے ہر جگہ سے ابھی میرے پاس سویے سے پانچ گاؤں کے فون آئے کہ جہاں ٹرانس فارمر بننے لوگوں کو لائٹ بھی نہیں مل رہی ہے تو وہ بھی ایک مدہ اس میں شامل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نپٹارہ کریں اور اگر پرساسن نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا تو جیسا بھائی گوراو نے کہا ہے اور بھی لوگ ہمارے چھتر میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لکشمن سنگھ جی ہیں مانک پٹیل جی ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں تو نہیں اگر پرساسن سنے گا تو ہم لوگوں کو مجبوری ہو کر پورے جلہ اسطر پر ایک بڑا آندولن یہاں پر کرنا پڑے گا اور کلیکٹر میں کلیکٹر کے سامنے اور بیجلی کے جو بل بڑے آ رہے ہیں اس کو بھی ہم لوگ اس میں سامنے تو کلیکٹر کے سامنے پھر ہمارا اگلا دھرنا پردرسن ہوگا اور اس میں کوئی بھی اگر دکت آتی ہے تو اس کی پوری جوابداری جلہ پر ساسن کی اور مدد پردیش ساسن کی ہوگا کانگریس کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار چیت جائے نہیں تو آگامی دنوں میں اور بھی بڑا گراندولن ہوگا جس کی جمعیداری پردیش سرکار کی ہوگی دیکھنے لائک ہوگا پردیش سرکار کسانوں کے حتمیں کب تک سروے کراتی ہے اور کب تک مابچے کب بطرن کرتی ہے کسانوں کے تمام میں کسانوں کے تمام میں جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی خبر کے ساتھ دیکھ کر رہی ہے